92.7 بگ ایف ایم پر میں ہوں امیت آج 11 اکٹوبر صدی کے مہا نایا کمتاب بچن صاحب کا پرچڈے بھارت اور ہندی فلم جگت کی جتنے بھی پریمی ہیں فینس ہیں وہ تو ان کا جنم دن زور شور سے منا ہی رہے ہوں گے حالانکہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ مجھے اپنا جنم دن اس سال نہیں منانا ہے اور ابھی ابھی لیٹس میں تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیوالی بھی انہوں نے نہیں منانی ہے کارن کچھ بھی ہو لیکن جہاں تک ان کے فینس اور ان کے پرشنسکوں کی بات ہے وہ ان کا جنم دن ضرور منائیں گے اور ان کی لمبی عمر کی دعائیں ضرور کریں گے اسی سلسلے میں آج بھوپال میں صدی کے مہا نایا کمتاب بچن صاحب کو بہت ہی وشیش روپ سے یاد کیا گیا اور نہ کول آج یاد کیا گیا بلکہ 11 اکٹوبر کے دن انہیں ہر سال وشیش روپ سے یاد کیا جاتا ہے ان کے بہت بڑے فین میں کہوں گا کہ امیتاب بچن جی کے انسائکلوپیڈیاں ہیں اس معاملے میں کوئی بھی جانکاری آپ انہیں بگوی کی ان کے موقع سے سن سکتے ہیں آج بڑے ہی شاندار ایک پردرشنی انہوں نے مالویہ بھون تلسین اگر میں لگائی اور ان کا جنم دن ضرور شور سے منائے سنگیت کا کارکرم آئے ہو جت ہوا کیک کٹنگ ہوئی مانونی وشوا سارنگ جی جو کی ہیں کہ مدھائک اور ابھی تو مدھر پردیش کے منتری بھی ہیں انہوں نے بھی یہاں پر آکر کے شرط کی اور اس پردرشنی کو دیکھا ساتھی ساتھ بگ بی فینز کلپ سیوہ سمیتی کے نام سے سیوہ کرتے ہیں یہ خاص شخص حمیتاب بچن صاحب کی بہت بڑے فین اور انہوں نے بھوپال شہر کی کچھ پرتفاؤں کا سممان بھی کیا اب میں ہٹتا ہوں اور آپ سے ملاقات کرواتا ہوں گوری شنکر مالویہ جی کی گوری بھیہ آپ کے سامنے ہیں گوری بھیہ سب سے پہلے تو آپ کو جس زور شور سے آپ نے بچن صاحب کا جنم دن منایا ہے آپ کو میں بہت 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 بڑھائی دیتا ہوں حمیتاب بچن صاحب کے جنم دن کی جنہیں آپ ان کا نام ہی نہیں لیتے ہیں جو میں نے آپ سے باتچیت میں آپ سے معلوم ہوا آپ انہیں بگ بی یا پھر سر جی کہتے ہیں تو بہت بہت بڑھائی ہوئی کیا کہنیں گے سر جی کا 75 جنم جنم لوگوں نے بڑے دم نام سے بنایا اور مدی پردیشپ برش ناغری اور نتیوہ سالی بیکتیوں کا بھی سممان کرا اس میں ہمارے امیت بھائی ابھی شامی کے ہمارے پوگرام میں میں آپ تاہبھار بیت کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس یوگ کی سمجھا اور میری خوش نسیبی ہے کہ مطاب بچن صاحب کا بچپن سے میں بھی بہت بڑا فین رہا ہوں اور میرے جیون پر میری جیون شیلی پر ان کا بہت بڑا پربھاب دیکھنے کو بھی ملتا ہے میرے آس پاس کے لوگ جانتے ہیں اور اس دن مجھے آپ نے ان کے نام سے یاد کیا اور ایک سمجھتی چند دیا بہت 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 آبارات کا اچھے یہ بتائیے کتنے سال سے آپ مطاب بچن صاحب کو برشے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے میں ڈیس پندر سال سے کا جنم دین منا رہا ہوں جی اور بچن صاحب آپ کو کس سمجھ سے پسند آنے لگ گئے تھے ایسا کیا ہوا کہ وہ دل و دماغ میں بس گئے اور سر جی کا جنم دین پھر اس دھون دھام سے منایا جاتا ہے میں سولہ سترہ سال کا جی دو آنیا نے پکچر دیکھی تھی ارے واہ تو اس سے لگا کہ مجھے بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے چہرہ میرا بچن صاحب کی فلموں سے یا تو پریرت ہیں یا ان کے جیون سے پریرت ہیں ہاں یہ بڑے لگے کا نام جی مالوی آیا ہے جی جس کا ایٹی سیکس مجھے نام ہوا تھا ہاں جی اور آخری رہستہ پچھر آئی تھی ہاں اچھا آخری رہستہ فلم کی سمجھے پر ہاں اس کا نارے بیجے نام تھا بیجے تھا ان کا نام یس اور ایک مائی تھی دلیگ ایڈی املا جس میں انہیں ڈوار بلتا جس میں جے اور بیجے نام تھا ان کا رائٹ بلکل بلکل اور جو میری ڈوٹر ہے ان کا نام بیجی ہے بیجی ہے بیجی ہے بیجی ہے ڈاڈو پہ تو جایا ہو جائے گا ان کی بائیپ کا نام اور جو میری اناتنی ہے ان کا نام راتی ہے نام ہے اے رو با اور بچھن جی کی پوٹی کا نام آراتی ہے آراتی ہے کیا بات مطلب اپنے پریوار میں تو تھا ہی تھا جہاں آپ نے بیٹے کا سمبند کیا وہاں پر بھی وہی بچھن جی کا پرباہ بھوم رہا ہے بک بک اپ جنم دن بناتے ہیں کچھ خاص ہوتا ہے آج کی خاصیت میں آپ ہی سے جاننا چاہوں ایک عربین آچارے جی ہیں اندور سے بلوائی تھا انہیں ایک ہمی کا بچھن کی پانی پینٹنگ بنائی اور جو آج تک میں نے بھی نہیں دیکھی تھی اور پہلی بار بھوپال کے اندر اس طرح کی پینٹنگ بنی ہے اور ایک پینٹنگ اور بنائی ہے سینجی رات سینجی ہے انہیں ایک آبیت ٹائپ کا فوٹو بنایا جو میں نے بھی ایک بہت پیپر کٹنگ کے اندر سے نکال کے بنوائے جی 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 بلکل آپ امیتاب بچن صاحب کے بہت بڑے فین ہیں اور ہر سال نئے دریقے سے جنم دن ان کا مناتے ہیں تو آئیے پانی پر وہ پینٹنگ کی اور چلتے ہیں جو آج بھوپال میں خاص رہی میں سمجھتا ہوں آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ وہ بگ بی کا چہرہ ہے جو آج کل ہر رات نو بجے ہم دیکھ لیتے ہیں کون بنے گا کروڑ پتی میں اور ان کی ونمرتہ ان کا کارکرم کو پرستط کرنے کا وہ جو انوخہ انداز ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے اور ہر کسی کے دل کو چھو جاتا ہے سامنے ہوت سیٹ پر بیٹھنے کا دل ہر کسی کا کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پس ایک بار تو بھلے ہی جیتنے کے لیے نہیں لیکن ہم اتاب بچن صاحب سے ملنے کے لیے ہم KBC میں ضرور پہنچیں آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں KBC آپ جانا چاہتے ہیں اس میں ہاں جانا چاہتے ہیں یہ بار تو آج کل تو اپلیکیشن پر بھی کھیلا جاتا ہے کھیل رہے ہیں سب لوگ جے ویجے سب کھیل رہے ہیں بہر ہی نہیں بچن صاحب سے میں تین بار ملچکوں میں میں بس وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک آپ کی ملاقات 1980 کے دور میں میں نے پڑھی اور ایک شاید جب وہ فلموں کی شوٹنگ کے دوران جب یہاں پر آتے رہے ہیں آراشن کے سامنے میں ملا تھا میں ان سے ان کو میں نے کبیتہ دی تھی اور ان نے پانچ پیڑ وہ کبیتہ پڑھی اور میرے چہرے کو بشکرہ انہیں وہ پھر سیکنڈ بارے مطابچن کے پوچھن کو انہیں سینیزر کرے اور ابھی چھے دس کو کلیان جولت میں آئے تھے پرگرام میں نیچی پرگرام میں اس بارے میں ملا اور جمانت کے پوچھن کو انہیں سینیزر کرے خود بلوا کے اور جب ابھی ابھی لیٹیس میں مطابچن صاحب آئے تھے تو جمتہ ان سے آپ جانتے ہی ہیں ملنا چاہ رہی ہوگی لیکن زیٹ سیکیورٹی کو بھی کروز کر کے جو بچن صاحب کے بہت نزدیک تھے وہ یہی شکست تھے کوری شنکر مالوے بھائیہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا پرشنسک ہونے کے ناتے جو سچائی آپ نے دکھائی ہے اور ہر پریوار میں ہر سدسی کے نام پر ان کی چھلک دکھتی ہے ان کے جیون مولیوں کی چھلک اتنے پریم شہ خود سے بلا کر کہ وہ آپ سے ملے سر جی کو دھنے بات دیتا ہوں کہ ان نے اس کا بھی سنیا کیا بات چلیے میں اب کچھ پردے کے پیچھے بھائیوں کی تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں جنہوں نے اس پردرشنی کو سجانے میں بہت محنت کی تھی صبح جب ہم اس پردرشنی کے موقع پر آئے تھے جب اوپننگ ہو رہی تھی شروعات ہو رہی تھی تو ایک پورا کمرہ جو ہے وہ امیتاب بچن صاحب کے فلمی پوسٹرز سے پٹا پڑا تھا اور کچھ ایسی فلموں کی پوسٹرز بھی تھے جو ان کی فلم میں ریلیز نہیں اور جیسا کی میں نے کہا کہ گوری شنکر بیہ تو انسائیکلوپیڈیاں ہیں امیتاب بچن صاحب کے معاملے میں انہوں نے مجھے کچھ ایسی ایسی وچتر جانکاریاں بھی دیں جو ابھی تک شاید کسی کو ہی معلوم ہو کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک بہت اچھا گانا بھی دکھایا مجھے جو کی ممن کلہتار کی روپ میں امیتاب بچن صاحب اور دھرمین جی نے ایکٹ کیا تھا اس گانے پر فلم چرن ڈاس کے اوپر چلیے میں ان بھائیوں کے چہرے دکھاتا ہوں جنہوں نے اس پردرشنی کو سجانے میں گوری شنکر مالویے سر کا بہت ساتھ دیا ہے بھائیہ ایک خائے کر دو سب کو گنتہ کو اور ہم سب مل کر کے گاتے ہیں امیتاب بچن صاحب کے لئے بھی پرچھتے ساؤں ہیپی بردے توی آئیے کھڑی بھی آپ بھی آئیے فرم میں ہیپی بردے توی اپ کے دل سے نکلی وہ دعا سر جی کریے ایک دعا دے دیجئے ان کو جو آپ کے دل سے نکلتی ہے سر جیو اجاروں سال فرسان کے لئے وہ پجاز ہی جائے آئیے چلتے چلتے میں آپ کو وہ انوکھی پینٹنگ بھی دکھا دوں جس کے بارے میں گھوری بھیا کہہ رہے تھے ایک تو پانی پر بنی یہ پینٹنگ جو ہم نے دیکھی اور دوسری پینٹنگ یہ ہے جو بڑی ہی یونک ہے ایک اکبار کے اکبار میں کبھی ایک فوٹو آیا تھا اور انہوں نے گھوری بھیا نے بھوپال شہر کے چانے ماں نے پینٹر راج سونی سر سے یہ پینٹنگ بنوائی جو کہ انہوں نے بہت خوبی بنائی چلیے میری طرف سے بھی بگ بی کو بہت ساری جنم دن کی ساری شک کامنا ہے حالانکہ وہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ کیک کاٹے ہیں یا پھر اپنا جنم دن بنائیں لیکن ان کے چاہنے والے جتنا سکھ انہوں نے اپنی ایکٹنگ کے ذریعے اپنے وقتتو کے ذریعے اپنی قوتاؤں کے ذریعے اپنے کارکرموں کی پرستودی کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچایا ہے ہمیں جو سکھ دیا ہے ہمارے سکھ کے بدلے پیار کا ایک ریسپونڈ دینا بنتا ہے پیار کا ریسپونڈ آج ہر حمدہ بچن صاحب کی پرشنسک کے دل سے نکل رہا ہوگا آپ سب کو سمرپیت یہ ویڈیو اور بہت بہت شک کامنا ہے انہیں ایک بات پھر جنم دن کی سنتے رہیے 92.7 بگ ایف ایف ایم سنتے رہیے